اللہ کی انسانیت کا نام ہے بچھ جاؤ پٹ جاؤ مٹ جاؤ اور اللہ کے دربار میں اونچا مقام پالو لوگوں کی سہنہ سیکھ لو لوگوں کے زخم سہنہ سیکھ لو اسے ٹوٹنے دو اسے ٹوٹنے دو توڑنے والوں کو کہہ دو آ جاؤ تو تیر آزما ہم جگر آزما ہیں لوگوں کو بولنے دو عورتوں کو بولنے دو تم سنتی جاؤ اور سہتی جاؤ اور پیتی جاؤ اور اف نہ کرو اور آہ نہ کرو تم وقت کی رابعہ بسری ہوگی تم وقت کے جنید بغدادی ہوگے بڑے بڑے مجہدوں والے اور بڑے 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 عبادات والے اللہ کی قسم تمہاری گرد نہیں چھو سکتے تمہاری گرد کو نہیں پا سکتے تمہیں پہنچنا تو کہاں ہے تمہاری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں اگر تم اپنے اخلاق قابو کر لو اپنی زبان پہ قابو کر لو لوگوں کی تکلیف پر چپ رہنا سیکھ لو اور لوگوں کی بدتمیزی پر چپ رہنا سیکھ لو اور بڑے سے اچھا بننا سیکھ لو بڑے کے سامنے مسکرانا سیکھ لو تانے سن کر بھی مسکرانا سیکھ لو تو تمہیں زیادہ نفلوں کی ضرورت نہیں پڑے گی تمہیں لمبی لمبی تحجت کی ضرورت نہیں پڑے گی تم وہاں پہنچو گے تم وہاں پہنچو گے جہاں کوئی نہ پہنچ سکے گا تم ادھر جاؤ گے جہاں کوئی نہ جا سکے گا تمہارے مقامات کو کوئی پا نہ سکے گا آخرت میں نہ دنیا میں نہ آخرت میں اپنے اخلاق بناو اپنی آخرت کو بنانا ہے تو اس نفس کو پاکیزہ کرو یہ نفس پاک ہوتا ہے دو باتوں سے ایک عبادات سے ایک اچھے اخلاق سے اور یہ غلیز ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے عبادات کو چھوڑنے سے اور بد اخلاقی کا شکار ہونے سے بد اخلاقی سب سے بڑی غلازت اور قبیرہ گناہ سب سے بڑی غلازت ہے اور عبادات سب سے بڑی خوراک ہے سب سے بڑی پاکیزگی ہے اچھے اخلاق سب سے بڑی خوراک ہے سب سے بڑی پاکیزگی ہے گناہوں کا چھوڑ دینا سب سے بڑی طہارت ہے یہ کرو گے اللہ تمہیں چنگائے گا تمہاری دنیا بھی بنائے گا تمہاری آخرت بھی بنائے گا یہ اخلاق سیکھنے پڑتے ہیں عبادات کو سیکھنا پڑتا ہے اللہ کے راستے میں جاؤ اللہ کے راستے میں پھرو اور اپنے اخلاق بھی بناو اپنے ایمان بھی بناو مرتے دم تک یہ محنت کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کرتے کرتے موت آگئی تو جو ادھورہ پن ہے اللہ دور کر دے گا اور کوشش کرو چوبیس گھنٹے کی زندگی میں اس زبان پہ خیر کے سوا کچھ نہ نکلے لمبے ذکر نہ کرو لمبے قرآن نہ پڑھو لمبے نفل نہ پڑھو میری ایک مان لو یہ زبان پہ قابو پالو اس زبان کو بند کرنا سیکھ لو اسے ہونٹوں تلے اسے دانتوں تلے دبانا سیکھ لو یہ مدرس کتلبہ نظر آ رہے ہیں ان کو شیطان کوئی دعوت دے گا شراب پیو ان کو کوئی شیطان دے گا دعوت دے گا کہ جوہ کھیلو ان کو دعوت دے گا غیبت کرو ان کو دعوت دے گا فلان کی برائی کرو ان کو دعوت دے گا اس کے عیب ڈھونڈ ہو یہ اس گناہ کی مار دیتا ہے اس میں ایسی مار دیتا ہے کہ نمازیں صاف ہو جاتی ہیں عبادات صاف ہو جاتی ہیں علم صاف ہو جاتا ہے تبلیغ صاف ہو جاتی ہے ہمارے استاد مولانا زہر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہمیں فرمایا کرتے تھے جب وہ کبھی غیبت کی نفرت بٹھاتے تو فرمایا کرتے تھے تم سب سے زیادہ کمائی کرنے والا طبقہ ہو طلبت العلم لیکن ایک بول بول کر ساری کمائی پہ پانی پھیر دیتے ہو تو میرے بھائیوں میرے بھائیوں چاہے دین والے ہو چاہے دنیا والے ہو مدرسے والے ہو کالج والے ہو ایک عبادت کو بناو ایک اپنے اخلاق کو بناو تو اللہ تمہارے ساتھ ہے دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری ہے اگر اللہ کو ساتھ نہ لیا اور اس نفس کو پاکیزہ نہ کیا تو یہ جہان بھی برباد ہے اگلا بھی برباد ہے اسے پاک کرنے کی نیت آج سے نیت کرو کہ اسے انشاءاللہ پاک کرنے کی کوشش کریں گے